ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اخلاق و کردار کی اہمیت کو جانیں آج انسان ترقی تو کر رہا ہے کامیابی کے منازل پر تو جا رہا ہے لیکن اخلاق و کردار سے انسان بلکل ننگا اور آرہ ہوتا چلا جا رہا ہے بلکل پوری طرح سے اخلاقیات کے معاملے میں انسان مکمل طور پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا آپ سنیں گے مختلف ریسورٹ کے اندر کہ اخلاقیات کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور لوگوں نے کیا کچھ تصور کر رکھا ہے اخلاقیات کو اخلاق ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی سے سلام کر لینا کسی سے نرمی سے بات کر لینا کسی سے مسکرا کر کے بات کر لینا بس یہی اخلاق ہم سمجھتے ہیں نہیں میرے بھائیو ناظرین اکرام اخلاق تو یہ ہے کہ اخلاق ہماری زندگی کے اندر ہر چیز کے اندر اخلاق ہے ہمارے ایمان کے بعد ہماری بنیاد ہی تمام کی تمام اخلاقیات کے اوپر ہیں ناظرین کرام یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اخلاق حسنہ کا آپ مکمل طور پر ایک نمونہ تھے اور اسی اخلاق و کردار کو آپ نے مکمل طور پر مکمل کر کے اس دنیا سے آپ گئے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں اس کائنات کے اندر کیوں مبوس کیا گیا ہوں جہاں بہت سارے مقاصد ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک عالی مقصد میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کروں لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کروں کہ اخلاق و کردار کیا چیز ہیں ان تمام چیزوں کو میں مکمل کروں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلا اخلاق آپ دیکھئے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کی اخلاق و کردار کیا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کی اخلاق و کردار اور آپ کی معاملات کیسے ہیں معاشرتی زندگی میں آپ کی اخلاق و کردار آپ کیسے ہیں اور آپ نے ان اعلا اخلاق و کردار کو لے کر کے اس پیغام عظیم کو آپ نے انسانوں تک مکمل کیا انسانوں تک آپ نے پہنچایا لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان اخلاق و کردار کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہی کہ وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ کہ آپ اگر اعلا اخلاق و کردار پر فائز نہ ہوتے آپ اگر اخلاق و کردار کے اعتبار سے سخت مجاز ہوتے سخت طبیعت ہوتے سخت مجاز کی اور سخت معاملے کے اعتبار سے آپ اگر ہوتے تو ایسی صورت میں یہ جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے یہ جو صحابہ اکرام نظر آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں نبی کی اعتراف و اکناف یہ صحابہ اکرام کی تعداد نظر نہیں آتی اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلا اخلاق نے ہی دنیا انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھلایا اس اعلا اخلاق کے ذریعے سے یہ اعلا اخلاق انسان کو دنیا کے اندر ہی ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ یہ اعلا اخلاق انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے انسان کو کل خیامت کے دن جنت کے اندر انسان کو ایک عالی مقام ملے گا اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے اور کل خیامت کے دن انسان زلیل ہوگا رسوہ ہوگا بد اخلاقی کی وجہ سے بد کرداری کی وجہ سے ناظرین اے کرام یہ جو اخلاقیات کا باب اور اخلاقیات کا جو موضوع آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے یہ واقعی ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کو آج کے محول اور معاشرے کے اندر اخلاق و کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے آج اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے آج ان صفات کریمہ اور حمیدہ کو نہ اپنانے کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کے اندر نبی کا اخلاق جو صحیح ہے نبی کا مسیج جو حقیقت میں ہے ان مسیج اور ان پیغاموں کو پیش نہیں کر پا رہا ہے جس کی وجہ سے آج نبی کی شخصیت پر نبی کی ذات پر مختلف قسم کے کنفیزنس مختلف قسم کی غلط فہمیاں یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں آج کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان تمام اخلاقیات سے پوری طرح سے آرہی ہیں آج بھی اگر ہم ان اخلاق و کردار کی اہمیت کو سمجھ کر کے اگر ان اخلاقیات کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو یقینا ہماری کامیابی ہوگی اور یقینا اسلام کا ایک بہترین اور ایک اچھا میسیج ہم دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں اور پیش کرنے میں ہم کامیاب رہیں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے